ہم آج میرے ساتھ خورم نیاز ہیں خورم نیاز سویس انٹرنیشنل کے ایریا ڈریکٹر ہے پاکستان میں اور میرے پرانے دوست ہیں ہم نے تقریباً پچیس سال پرانی ہماری دوستی ہے تو آج خورم صاحب آئے ہوئے تھے تو میرے ذن میں ہی آیا کہ میں ان سے کچھ پوچھ لیتا ہوں کچھ ڈسکیشن کر لیتے ہیں چونکہ ان کی ساری عمر ہوتلز کے ساتھ ڈریکٹ کام کرتے ہوئے گزری ہے تو پاکستان میں ہسپیٹالیٹی کا کیا فیوچر ہے اور ہسپیٹالیٹی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جی شکریہ ارمغان صاحب ہماری واقعی بڑی پرانی اسوسییشن مجھے یاد ہے نائنٹین نائنٹی سیکس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف محاقب پر ملتے رہے بہت سارے کام بھی کٹھے کرتے رہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کی ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کیسے ہے تو میں تو اس کو بہت پوزیٹیب دیکھ رہا ہوں پاکستان ایک کوویڈ میں ہمیں بہت ساری پرابلمز دیکھنی پڑی لیکن کچھ چیزیں بھی تھیں جس میں ایک چیز یہ تھی کہ پاکستان کی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس کو بہت 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 میرا بیکاوز اف ڈا کوویڈ اچھا یہ کیسے آپ کو اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے بہت ساری جگہ ایسی تھی جو ایکسپلور کی لوگوں نے جیسے ہی کوویڈ ختم ہوئے باہت جانے ہی سپا رہے تھے بہت سارے ملکوں کی ٹرابلنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو لوگوں نے نورڈن اریاسکر سائٹ پر جگہ پہلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں گئے اسکر دو گئے بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور اس کو ایکسپلور کیا وہاں سے پتہ لگا کہ ٹوریزم میں تو یہ جگہ بہت زبردست ہیں یعنی آپ کا حضرت میں ڈومیسٹک ٹوریزم بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس ڈومیسٹک ٹوریزم کے بعد بہت سارے ہوتیلز کھل رہے ہیں گورنمنٹ ٹوریزم میں بہت ساری فسیلیٹیٹ کی ہے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کو ٹوریزم انڈسٹری کو اس سے بہت سارا پچھ امپروومنٹ ہو رہی ہیں مطلب اگر آپ سمجھیں نورڈن اریاس میں تو نورڈن اریاس میں فائی سٹار ہوتیلز آ رہے ہیں پہلے فائی سٹار ہوتیلز بہت کم تھے اس کے بعد اگر آپ کو لاہور میں دیکھ رہے ہیں تو لاہور میں فائی سٹار ہوتیلز بہت ایڈ ہو رہے ہیں ایک نیا سیگمنٹ ایڈ ہو رہے ہیں جس کو آپ کہہ سرویس اپارٹمنٹس ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے پہلے ہاں جی تو اب ہمارے پاس سرویس اپارٹمنٹس کی بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں کراچی میں ہیں بشاور میں ہیں سواد میں ہیں اسلامباد میں ہیں سو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے یا آنے والے عرصے میں انشاءاللہ بہت زیادہ بھوم کر رہی ہوگی اور اگر ہمیں پرابیمز کی بات کریں تو شاید پرابیم پاکستان انڈسٹری جو فیس کرے گی وہ سٹاف ہوگا اچھا اس کے لیے شاید اس کی شورٹیج اس کی شورٹیج ہوگی ابھی بھی ہے لیکن جب یہ آپ کی دیکھیں کہ جس پر پرابیٹیز ایڈ ہو جائیں گی لوگوں کی ضرورت ہوگی اور یہ ٹائم ہے ہوتل انڈسٹری کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو لائیں اور ایک دن میں اس کو بٹھائیں اور سکھا دیں اس کے لیے ٹائم چاہیے یہ ٹائم ہے جس میں میرا خیال ہے کہ اگلے دو سال میں جب یہ انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی ہوگی تو یہ ٹائم جہاں پر ہم لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں لوگوں کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں اور ان کو اس طرف لاسکتے ہیں تاکہ دو سال بعد جو ہمیں چیلنج جانے والا ہے اس کو بھی ابھی دیکھا جا سکتے ہیں اچھا اس میں ہوتل انڈسٹری میں ایکسر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سیلریز اس طرح سے نہیں ہیں جیسے دوسری انڈسٹری میں ہیں سیلریز کام ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر ہے تو اس کو کیسے ٹھیک ہیا جا سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری اس طرح آپ نے بھی کہا باقی انڈسٹری تو باقی انڈسٹری میں ٹیلیکوم تھا تو ٹیلیکوم میں بہت زیادہ اگر ہم ٹیلیکوم سے کمپیر کرتے ہیں تو ٹیلیکوم میں ریونیوز بہت زیادہ تھے اس انڈسٹری میں پہلے ریونیوز بہت زیادہ نہیں تھے نہ ہی اس انڈسٹری میں اتنی بڑی گروہت تھی چند گنے چنے ہوتیلز ہوتے تھے اب اگر دیکھا جائے تو ہوتیلز بڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل بہت سارے برینڈز پاکستان میں آرہے ہیں تو جب انٹرنیشنل برینڈز آرہے ہیں کمپیٹیشن بڑھ رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی سیلریز بھی انکروز ہو جائیں گے ریونیوز بڑھیں گے تو سیلریز بھی انکروز ہو جائیں گے ہوتیل انڈسٹری کا ڈائلما ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے سکرچ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سکرچ میں یہ سیلریز کام ہوتی ہیں یہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے ہر جگہ پر ہے کہ جب بھی آپ ہوتیل انڈسٹری میں شروع کریں گے باقی دنیا میں دیکھیں تو سٹورنٹ شروع کرتے ہیں ہوتیل انڈسٹری وہ اپنے پارٹ ٹائمز میں آ کر جاپ کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور پیسیج آف ٹائم پر وہ امپروو کر جاتے ہیں ہوتیل انڈسٹری میں بھی منجمنٹ میں چیزیں بہت امپرووڈ ہو بہی نہیں ہیں اور فیوچر میں انشاءاللہ باقی لوگ بھی امپرووڈ ہو جائیں گے امپرووڈ کی سالیز بھی اچھا آپ کا جو کیریئر ہے اس میں سیلز بھی تھی پھر بزنس ڈیولپمنٹ اور مارکٹنگ بھی تھی اور ابھی بھی ہے اس میں یہ گائیڈ کیجئے گا یہ جو تھری سٹار اور فور سٹار جو کٹیگری جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں بھی تو یہ ان کو کوئی آپ کے پاس چند ایک ایسی ٹپس ہیں بیسک سی جو کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں اپنی سیلز کو انکریز کرنے کے لیے یا مارکٹ پریزز زیادہ بہتر کرنے کے لیے دیکھیں جی دنیا کووڈ سے پہلے بھی اور اب سپیشلی کووڈ کے بعد آن لائن پر ٹرانسفر ہو رہی ہے اور میری ایڈوائز صرف یہ ہے کہ ہم بہت سارے تھری سٹار فور سٹار ہوتیلز کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ابھی بھی اٹیچ نہیں کر پا رہے ہوتے ڈیجیٹلائز نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کیجئے اور اس جگہ پہ اپنی پریزنس زیادہ دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن سیلز پہ ان کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے ہیں ابھی بھی ہم بیسیکلی ہم دور ٹو دور سیلز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آن لائن ابھی آپ دیکھ لیں ہم گھروں پہ اب ریسٹورنٹس میں شاید اتنا جاتے ہیں ساتھ ہم گھروں پہ ڈیلیوریز بھی بہت زیادہ مگوانا ہے بلکل ایسی ہے اسی طرح آن لائن سیلز بھی بڑھ جائیں تو وہ جو بڑھ رہی ہیں بلکہ بڑھ جائیں گے تو اس پہ فوکس ہونا ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ دور ٹو دور جا کے سیلز کریں تھینکیو تھینکیو خورم اللہ حافظ